دوست اسلام علیکم دوستو بھائیوں کا بہت کمنٹ آیا تھا کہ ایک ویڈیو بنائیں ایزی پیسے کی ایزی پیسے کی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی بھائیوں کے لیے دیکھیں بھائیوں باز کار ویڈیو نہیں صحیح بنتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایرر آجتا ہے اپلیکیشن میں آپ صرف گھوڑ سے باز کو سنیں کوئی نہ کوئی ایرر آتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے آتا ہے میں تو نہیں نا ایرر لے گیا تھا وہ تو کمپنی لے گیا تھی ہے ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل بھی سبسائی کا لیا کریں تو سٹار کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ نے دیکھیں یہ میں نے میرے پاس ٹین تھاؤزن روپیز ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ میں نے ایک بندے کو ٹین تھاؤزن ہی سینڈ کرنا ہے ایک مسال کے دور پر سینڈ منی پہ جا کے یہاں اس بھائی کا نمبر لکھتا ہوں میں نے آرڈی پیس کیا ہوا ہے یہ آگے نہیں جا رہا یہ دیکھیں میں نے ایک بندے کو ٹرانسفر کرنا ہے جیز کیش میں یہ دیکھیں یہ میں کرنے لگا ہوں یہ اوپر اس کا اکاؤنٹ لکھوں گا اس بندے کا یہ اور یہاں میں نے دس ہزار اماؤنٹ لکھنی ہے یہ میں نے لکھ لی ہے یہاں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں یہاں دس ہزار اماؤنٹ لکھی ہے تو اماؤنٹ لکھنے کے بعد جیز کیش میں نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اور یہاں سے سینڈ کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایرر آیا ہے بعض قرار یہ ایرر کیوں آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے یہ میں نے آپ کو یہ ہی بتانا ہے یہ کیوں آ رہا ہے ایرر کس وجہ سے آ رہا ہے یہ آتا ہے ایرر آپ کی لیمٹ کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے آپ کی لیمٹ کی وجہ سے ذرا گھور سے بات سنیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ایرر آ رہا تھا یہ حال نہیں تھا آرحال بھائی وہ کمونٹ کر رہے تھے کہ یار بھائی یہ کیا کیا آپ نے وہ اچھا یہ میں نے دس ہزار اب لکھا ہے اب میں لکھوں گا یہاں چلو تھوڑا کم مامونٹ کر لیتے ہیں سیمن تھاؤنٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سیمن تھاؤنٹ لکھا ہے اب میں پھر سینڈ کرتا ہوں نہیں سینڈ ہوا پھر وہ ایرر آ گیا ذرا بات غور سے سن لیں غور سے ویڈیو دیکھیں نہیں سینڈ ہوا اب میں پھر لکھتا ہوں اب میں اس کو پانچ ہزار پہ لے آتا ہوں یہ دیکھیں پانچ ہزار پہ بھی وہ سینڈن ایرر دے رہا ہے یہاں تو دیکھیں اب ہم پھر ٹرائی کرتے ہیں اب ہم زہر کا ملک دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اب فور تھازن کر دی ہے لہذا تو اب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں فور تھازن ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ کہ اس نے کیا کیا ہے فور تھازن پہ اس نے ٹرانسفر کرنے کا مجھے اگری دے دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ میری لیمٹ جو آپ کی لیمٹ ہے کمپنی والوں نے فور تھازن کی ہوئی ہے آپ نے جب بھی بینک ٹرانسفر موبی کیش ٹرانسفر کرنا ہے جب بھی جب بھی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے نا کوئی بھی ٹرانسیکشن کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے بینک ٹرانسفر کرنی ہے یا جیز کیش میں کرنی ہے ایزی پیسہ میں کرنی ہے جہاں بھی یوں پیسہ جہاں بھی آپ نے ٹرانسل کرنی ہے آپ نے چیک کرنا ہے کتنی ماؤنٹ پہ آپ کا ایرر نہیں آرہا تو آپ کا ایرر اسی وجہ سے آرہا ہوگا کہ آپ کی لیمٹ اتنی ہے تو اتنی لیمٹ کا ایرر آپ کو آرہا ہے کہ آپ فور تھازن آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کی یعنی کہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا بعض بھائی یعنی کہ بہت کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آئی یہ کیا نہیں آئی یہ دیکھیں پیچھے ایرر آیا میں نے ایرر کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے ویڈیو لائیا ہوں کافی بھائیوں نے کومنٹ کر رہے تھے یار یہ ایرر کیوں آتا ہے ایرر اس لیے آتا ہے کہ آپ کی لیمٹ ختم ہو چکی ہے کام کمپنی بھائی نے کلمٹ آگی کم کی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑے پیسے سینڈ کر دیں ضروری نہیں کہ آپ نے ایک بار یہ پندرہ ہزار دا سینڈ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے کر دیں تو یہ میں دیکھیں آپ میں سینڈ کرتا ہوں ٹھوڑ تھازن تو یہ میں کرنے لگا ہوں چیک کل یہ دیکھیں بھائی کو فور تھازن سینڈ ہو گیا ہے یہ عثمان بھائی ہے اس کو سینڈ ہو گیا جیز کیس اکرم موبائل یعنی اکاؤنٹ ہے تو دیکھیں یہاں میں نے بھائی کو سینڈ کر دیا اب میں بیگ آتا ہوں ذرا ویڈیو آپ غور سے دیکھیں یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی ویڈیو کیونکہ آپ کے لئے یہ حال لے کے آئے ہوں بہت بھائی کہہ رہے تھے دیکھیں باقی میرے پیسے سکس تھاؤنٹ رہ گی اب میں نے دوبارہ پھر سینڈ کرنا چاہتا ہوں اب میں پھر دوبارہ سینڈ کرنا چاہتا ہوں اب میں کروں گا موبلنگ بینک میں بینک کسی بینک میں کروں گا تو مسار کے آپ کسی بھی بینک میں کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اب میں بینک میں جاتا ہوں یہ بینک یہاں بینک آ جائے گا کوئی بھی بینک آپ سلیکٹ کریں جیسے کہ توڑ پہ میں موبلنگ بینک سلیکٹ کر رہتا ہوں ایک مسار نیچے موبلنگ بینک ہے یہ ہے یہ میں نے سلیکٹ کر دیا اب میں یہاں لکھتا ہوں میرا سکس تھاؤنٹ بچا تھا وہ میں سینڈ کرنا ہے بینک میں یہ دیکھیں اوہو اوپر میں نے وہ لکھنا تھا کاؤنٹ نمبر یہ میں نے کاؤنٹ نمبر لکھا یہاں میں نے سکس تھاؤنٹ لکھنا ہے اوہو سکس تھاؤنٹ ہی گئے تو یہ یہاں سلیکٹ ہو گیا فیملی سپورٹ تو یہاں سے اب میں نیکس کرتا ہوں آیا یہ سینڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں سکس تھاؤنٹ سینڈ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کام کروں گا ہمارا پچھلی بار فور تھاظنڈ تھا پیشلی یہ نہیں کہ جب کیا فور تھاظنڈ میں سینڈ کرتا ہوں اب میں نیکس کرتا ہوں وہ فور تازے سینڈ ہوگا کہ نہیں دیکھیں انہوں نے فور تھاظنڈ ہی ٹوٹل ملیمٹ کی ہوئی ہے ایک مہینے کی ریمٹ ہی فور تھاظنڈ کی ہوئی ہے اب وہ فور تھاظنڈ بھی ریس ایڈ ہو رہا یہ نیدکہ آپ ایک مہینے میں ٹرانسیکشن ہے بینک میں جیز کیش میں فورتھ آزن ہی کر سکتے ہیں اب یہ میں نے ویڈیو اس لیے لائے ہوں کہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی یہ لیمٹ انہوں نے فورتھ آزن ہی کر دی ہے اب میں دیکھیں ٹورتھ آزن یہاں لکھوں گا وہ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا لیمٹ پوری ہوگی ہے یہ دیکھیں پیسے پورے ہوگے ساٹھے چلو جو پچھو یہ تو کمپنی والا نے بہت یار کام خراب کر دی ہے کسی بندے نے سینڈی کرنے پا جاتے ہیں چلو میں کہیں اور کرتا ہوں میں بیگ جاتا ہوں میں نہ اپنے اکاؤن میں کرتا ہوں جیش کیش کرتا ہوں یہاں میں اپنا اکاؤن لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں اپنا اکاؤن لکھ لیا اور آگے میں یہاں ماؤن لکھتا ہوں ایم آوٹ فورتھ آزن ہی لکھتے ہیں جیش کی طرف ہاں آپ نہیں سینڈ کر سکتے آپ کو لون لکھ چکا ہے ایزار پہ بھی میں نے ویڈیو آپ لیمٹ ختم ایک مہینے کی آگی ہوگی یہ لے زار بھی نہیں سینڈ کر سکتے پیسے پورے ہوگے آپ کے جو کرنا نہ کال لیا آپ نے میں کسی بھائی سے پوچھ بھائی ایزی بیسے آیا ہے آپ کا اکاؤنٹ کرو سینڈ نہیں اچھا ایزی پیسے ایکاؤنٹ میں ٹرائی نہیں کرنا اب میں یو پیسے میں ٹرائی کرتا ہوں ادھر ہوتا ہے کہ نہیں بیگ جاتا ہوں یہاں یہاں یو پیسہ ہوگا اب میں بینک میں جاؤں گا نا بینک میں ادھر یو پیسہ ہوگا ہاں یہ یو دیکھیں یو پیسے میں آگے یہ یو پیسے میں میرا کاؤنٹ اپ میں نہیں ادھر ٹرائی لیتا ہوں ادھر ہوتا ہے کہ نہیں یو پیسے میں چلے گئے ہیں ایزی پیسے یہ نمبر ہو گیا یہاں فورتھ آزن میں لکھتا ہوں چاہتا ہے کہ نہیں لکھ لیا نیکس کرتا ہوں بھائی جان میری بات سن لیں اب انہوں نے کمپنی والوں نے لیمٹ بہت زیادہ کام کر دی آپ نے فورتھ آزن سینڈ کیا ہے ٹرانسیکشن کیا ہے ایک مینے میں تو اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے یہ میرے ڈیلی کی ہے فورتھ آزن ڈیلی کی ہے میں اگلے دن اگلے دن میں یعنی کہ فورتھ آزن سینڈ کر سکوں گا اگلے دن ڈیلی کی فورتھ آزن آپ کی سینڈنی ہے تو آپ اگلے دن فورتھ آزن سینڈ کر سکیں گے تو یہی ریکوئرس ہے آپ اگلے دن ہی سینڈ کریں فورتھ آزن تو آپ بینک میں بھی نہیں کسی بینک کسی بینک میں آپ کریں گے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی لیمٹ ختم ہوگی ہے ڈیلی کا آپ کو 4000 ہی آپ سینڈ کر سکیں گے کسی ڈیلی کا ڈیلی کا تو ٹھیک ہے نا بھائیو یہ ویڈیو آپ کے لیے لانی تھی دیکھ لیں ایرر کس لیے آتا ہے آپ کو سمجھانا تھا ایرر کس لیے آتا ہے کیوں آتا ہے تو یہ میں آپ کے لیے ویڈیو لے گئے آنی تھی ٹھیک ہے نا تھانکیو ویڈیو دیکھنے کا بھائیو اللہ حافظ